ناہم دور صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم ومعباد وقعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشارہ مفیل آمس فایزا عزمد فتوکل اللہ وقال تعالی وطلک الایام نداعلوها بین الناس آمنت بللہ ربی آیاتی ان اللہ و ملائکہ تغوی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللذین آمنون صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد النبی رمی علیہ وعلا علیہ واصحابی بارکہ وسلم محترم جناب مستادی المکرم محمد رشید صاحب جناب پروفیسر طبریمان صاحب دیگر معذر و فقائقار اور عزیز طلبہ جو ہماری میٹنگ ہے اس کا ایک گنڈا پاک سب نے بروس میں پڑھی گیا ہوگا یہ ہماری لوٹین کی میٹنگ میں سے ایک میٹنگ ہے جو کالی جمہور کے سلسلے میں ہر ماہ ہمارے ہاں منقد ہوتی ہے تو یہ سن دوہ دار بائیس یہ سال کی آخری میٹنگ ہے اور میری اس پرنسپلشپ کی بھی یہ آخری میٹنگ ہے آخری مشاورتی اجلاس ہے مشورہ کیا ہوتا ہے اور مشورے کی اہمیت عذاب کیا ہے یہ تو بہت سی مجالس میں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس سلسلے میں آج کے ایجنڈے میں جن چیزوں پر ہم نے آج فوکس کرنا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے کچھ نوے آنے والے احباب ہیں جنہوں نے یہاں حال ہی میں چارک دیا ہے اور ان میں بالخصوص جو میرے خلیفہ بننے والے ہیں پرنسپل عبدالوحید پریشی صاحب ان سب کو میں اپنی طرف سے اور جملہ سطاف کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ کرے کہ ان کا یہ یہاں آنا اس ادارے کے لئے انشاءاللہ ہم سب کی امید رکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نیک شگون ہے اللہ تعالی شان ہو سب سے اپنی نظار کے سارے کام آسانی کے ساتھ لے اور یہ توفیق ہم سب کو دے کہ ہمارے عمال اس کے ہاں قرور تولیت کا درجہ بانے چونکہ ایک مخلوق کی صفت ہے اور ایک خالق کی صفت ہے مخلوق کی صفات میں سے صفت بڑی یہ ہے کہ مخلوق حادث ہے اور خالق کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ قدیم ہے حادث اس کو کہتے ہیں جس کی ابتداء بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی اور قدیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی نہ ابتداء ہے اور نہ انتہا ہے چونکہ اس مخلوق میں سے میں بھی ایک مخلوق ہوں تو مخلوق کی ذات بھی حادث ہے اور اس کے افعال بھی حادث ہیں یہ سروس بھی مخلوق کے افعال میں سے ایک فعل ہے تو مخلوق کی ہر صفت جو ہے ہر فعل جو ہے وہ حادث ہوتا ہے اس کی ابتداء بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے ایک وقت تھا کہ میں نوی کالیج میں انیس سو چوراسی میں سروس کا آراز کیا تھا اور اس کے بعد تین سال میں ملکھوڑ کالیج میں مزارے ہیں کیونکہ یہاں پر جو دو اس حدز اکرام تھے وہ میرے ٹیچر تھے تو میرے آنے سے ایک میں ڈشٹرز ہونا تھا وہ میں نے وہیں پر تین سال گزارے اور کاضی ابتداء باقی صاحب جب پرنسپل ہو گئے تو پھر میں یہاں چلا آیا تھا اور اس کے بعد درمیان میں کافزات میں میری مانسیرے میں بھی ایک مرتبہ ٹرانسفر ہو گئی تھی لیکن یہاں جو پرنسپل تھے انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا اور میرے جگہ جو آئی ہوئے تھے ان کو کہا بھائی وہ آپ مانسیرے میں پڑھائیں اور یہ تھی پڑھاتے رہیں گے تو بہرحال یہ آج ہماری آخر میٹنگ ہے میں نے بہیسیت پرنسپل دس اکتوبر دو ہزار انیس تا غالبا جب میں نے چارج دیا لیکن وہ کورونا کا دور تھا اور میں خود کرنٹینہ میں تھا اور پھر جب میں کرنٹینہ سے فارغ ہوا اور صحت میری بہار ہوئی تو یکم جنوری دو ہزار اکیس سے میں سیر پر آیا کالج کے نامہ سال حالات آپ لوگوں کے سامنے تھے اور اب بھی سامنے ہیں کورونا بھی تھا اور سٹاف کی بھی بہت زیادہ کمی تھی کلاسیں آف تھی لیکن اس پیریٹ کو بھی کوشش ہی کی کہ کالج کے جو پہننے کام ہیں اگر ٹیچنگ ورک نہیں ہے تو باقی بہت سے کام تھے ان کو نمٹانے کی کوشش کی گئے وائلڈ واش کا کام کیا گیا فرنیچر وغیرہ بنائے گئے ان کا کام کیا گیا بی ایس کیلئے کلاسز وغیرہ یہ سٹنگ کا کام میرے ساتھ آپ لوگوں نے بھی برپور تعاون کیا اور یہ آپ کے تعاون سے ہی یہ سارا کام جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچا یہ تقریبا کچھ 63 کام ہیں جو اس دوران کیے گئے ہیں اور یہ پوری ایک فیرستس کے اندر بنا کر میں نے رکھی ہے تاکہ آئندہ کے لیے بھی ان کاموں کو کرنے کے اعتبار سے آگے کے لیے کوئی رہنمائی بھی دل سکے بہرحال یہ اللہ پاک کی توفیق اور احسان سے ہوتا ہے اس میں کسی کا اپنے کوئی کمال نہیں ہے تو اس سلسلے میں آج کیونکہ ہماری آخری مشہارتی میٹنگ ہے تو ہماری چیف ٹیوٹر صاحب کی طرف سے یہ ایک تجویز پچھلے دنوں مجھے انہوں نے دی تھی کیونکہ کرونا کے پچھلے سالوں میں کلاسز بہت کم لگی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو کچھ اسائنمنٹ دیتی اور وہ پانچ سالوں کے پرچے جب کلابہ نے لکھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑے وقت میں ان کے امتحان کی بہت اچھی تیاری ہو گئی تو اس دوقع بھی سطاف کی طرف سے یہی تجویز بار بار سامنے آئی کہ سائنمنٹ کے سلسلے میں سٹاف کو یہ ہدایت کی جائے یہ جو چند دن ہیں ان میں بچوں کو سختی کے ساتھ سائنمنٹ لکھنے کے بارے میں ان کو ترقیق دی جائے اور جیسے پچھلے سال اس کو چیک کیا گیا اور جنہوں نے نہیں لکھی ان پر جلمانے بغیرہ بھی ہوئے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا ریزلٹ الحمدللہ اس دفعہ چھنمت پر چھنمے پرسنٹ آیا ہے اور برکل جو نکٹو لڑکے تھے چار پانچ وہ اگر فیل ہوئے ہیں تو فیل ہوئے ہیں لیکن باقی جو ہیں انہوں نے اچھے نمبر لیے اور کم از کم کالج کی اور آپ لوگوں کی محنب جو ہے وہ بڑی قابل داد رہی کالج کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور پھر ہمارے سیاسی آجات بھی آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا جو میکمہ آئر ایڈیوکیشن ہے اس کی عدمی دلچسپی اور ان کی بےہیسی بھی آپ کے سامنے ہیں پندرہ سٹاف نمبر میرے پاس ٹیچنگ سٹاف نمبر نہیں تھے آپ اندازہ کریں کہ جس ادارے میں پندرہ سٹاف نمبر نہ ہو اور پھر وہاں ایک کلاس بھی مش نہ ہو تو یہ اللہ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے منسٹری اسٹاف میں بھی میرے پاس کللک نہیں تھے دو سیٹے ویکنڈ اور لیب ایسسٹن کی دو سیٹے ویکنڈ دو کلاس بور کی سیٹے ویکنڈ وہاں اکیس آدمی میرے پاس نہیں تھے اب اکیس آدمیوں کے نہ ہونے کے باوجود دو سال میں سیاسی لوگوں کو یہاں بلایا گیا لیکن ان کی بے ہسی پر انہا لی اللہ و انہا لی رائیوں ہی پڑھنے کو جی چاہتا ہے ایم پی اے کو آپ کو پتا ہے کہ دو دفعہ یہاں مانگا کر گورنمنٹ کے پیسے اس پر جائے گی اور وہ جو مانشت نے ہمارے آزم خان سواتی صاحب ایک دفعہ وہ یہاں لائے گئے تو ان کے پاس پامر تھا اور وہ سائنسی ٹکنالوجی کے وزیر تھے جب ہم نے ان کو یہاں بلایا دوسری دفعہ وہ وزیر ریلوے تھے یہاں بلایا لیکن ان لوگوں سے کالیج کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکتا ہے چار دیواری کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور باقی یہاں انٹر کالیج ہے اور بی ایس کی کلاسز کے لیے ہم نے گدام خالی کیے اور نیچے ٹینٹوں میں کے اندر اپنا گدام لے کر گئے ساری چھٹیوں میں چپڑاسیوں کے ساتھ میں نے خود یہ سارا کام کیا اور میرے ساتھ ہماری ینگ پروفیسر حضرات میرے کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ یہ لگے رہے اور اپنے ہاتھوں سے یہ گدام ہم نے اٹھا اٹھا کر اس کو خالی کر کے کلاسز رومز بنائے اور ہمت ہم نے نہیں ہاری لیکن سیاسی لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں رہا کہ ہمیں کوئی بی ایس بنا کر دے دیا جائے بالی اپورٹ کالیج میں ان کے ایمپی ایز اور سیاسی لوگ وہاں ہر دن کالیج جا کر پرنسیپل صاحب سے پوچھ کر انہوں نے کالیج کے دل بہت سے چیزیں بنا دیا لیکن یہاں میں نے ہر فورم استعمال کیا اور میں کبھی ان نوابوں اور خوانین کے مکانوں پر میں کبھی نہیں گیا بلکہ ایک دفعہ یہاں ہے کہ ایک بہت بڑے خان ہے تعالیمان صاحب پہلے میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے خان ہی آتے ہیں آپ کے باقی بھائی آتے ہیں میں نے اسے کہا بھئی میں نے آپ کو ایک بات سنا دوں کہ لکھا ہے کہ بہترین بہترین عمراء وہ ہیں جو علماء کے دروازوں پر جائیں اور بہترین اہل علم وہ ہیں جو عمراء کے دروازوں پر پڑے ہوئے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ آپ آیا کریں ہمارے پاس بہترین بننے کے لئے میں کبھی آپ کے دروازے پر نہیں جاتا بہترین بننے کے لئے یہ تعالیمان صاحب اس کے گواہ ہیں اور میں نہیں جاتا تھا لیکن کالج کے لئے میں نے ان کے دروازوں پر بھی جا کر بھیق مانگی ہے کالج کے لئے لیکن ان کی بے ایسی نے مجھے بہت ہی جو ہے وہ مایوس کیا لیکن ہم نے جو ہمارے وسائل تھے اس کے اندر جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے یہ لابیری آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ایسی نہیں تھی اور پھر اس میں لابیری صاحب کے اس کردار میں نہیں کھوٹ سکتا بگر میں اس کے بغیر یہ چیزیں موقع نہیں تھی انشاءاللہ آپ کو کالج کے اندر ہر شعبے کے اندر ایک چین نظر آئے گی پھر میں ٹیچنگ کی طرف آتا ہوں تو ٹیچنگ میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان طلب آگا جو ہم سے یہاں سے پھارے ہو پر چڑے گئے تھے بی ایس میں اور انہوں نے آ کر یہاں فری آف آس پڑھایا ہے عجرت نہیں لیکن اللہ ان کو اس کا عجر ضرور دیں گے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ استاد جو ہے یہ ملازم نہیں ہوتا یہ مجاہد ہوتا اور یہ جہالت کے خلاف جہاد کیا کرتا اور مجاہد اور ملازم کے مزاج میں فرق ہوتا ہے ملازم عجرت چاہتا ہے اور مجاہد عجر چاہتا ہے عجرت کا تعلق مرنے سے بہر ہے اور عجر کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے پھر ایک اور بات عجرت فرمایا کرتے تھے کہ ملازم کے مزاج میں احتیاج ہوتا ہے اور مجاہد کے مزاج میں احتیاج ہوتا ہے تو یہ شعبہ ایسا ہے کہ یہ عجرت کا ہے ہی نہیں بارہ جنہ حباب نے طرفہ لے کر کام کیا تو انہوں نے بھی اپنے حصے سے تین گنہ زیادہ کام کیا اور جو ہمارے بچے جو ہاں سے فارغ ہو کر گئے تھے انہوں نے دوسرے سے عجرت نہیں نہیں وہ سارے عجر ہی پر کام کر رہے تھے تو آج کا یہ عجر صاحب نے اس لیے بلایا تھا کہ میں ان کا بھی شکریہ آدھا کروں اللہ یسکر اللہ یسکر اللہ کیونکہ یہ طلبہ جو یہاں پڑھا رہے تھے ان کا جو میرے ساتھ رشتہ ہے وہ یہ دعوانی نوازے کا ہے کیونکہ وہ جمید صاحب کے شاگر تھے زوار صاحب کے شاگر تھے اور یہ میرے شاگر نے جو ایسی کالے سے بڑھ کر گیا ہے تو انہوں نے ہم کو پڑھا رہے ہیں اور پھر یہاں میری قسمتی و خوش نصیبی یہ بھی رہی کہ جناب ڈی بی عمر بشین صاحب نے اپنی خدمات پیش کی ہمارے پاس پچھلے سال ایچ پیو پڑھانے کے لیے کوئی نہیں تھا پورا سال ہی آ کر اس بڑھاپے میں پڑھاتے رہے اور جناب تاریمان صاحب یہ دونوں میرے اصادز اکرام میں سے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ میرے اصادزہ نے بھی میرے ساتھ ہلپ کی اور میرے شاگردوں نے بھی میرے ساتھ ہلپ کی اور یہ الحمدللہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ باوجود 21 آدمیوں کے نہ ہونے کے کالیت کے کسی کام کے اندر تحتر نہیں آیا اور محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہاں ہمارے پاس کوئی ہے یا نہیں اور ایک پیٹ بھی الحمدللہ ضائع نہیں ہوا اور طلبہ باقائدگی کے ساتھ اپنی کلاسیں لگاتے رہے ہیں تو انشاءاللہ میں مستقبل میں بھی امید کرتا ہوں یہ نئی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمارے برخوردار اسی طریقے سے تعاون کریں گے ہم حالات کا رونہ رونے کے بجائے وہ کام کریں جس کے لیے جو ہمارے پاس اسباب اور وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے بریقار لاکر ہم نے اس کمی کو پورا کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ قوت ہی رہے گی اس کے ساتھ جو ہمارے آج کے اس کا ایجنڈے کا جو اگلا موضوع ہے ایجنڈے میں وہ یہ کہ یہ بائیس تاریخ کو ہماری پچاس سال جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں ہماری کالیج کے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں بائیس بارہ اس سلسلے میں کیونکہ اگلا سال آپ کا ہوگا گورنڈن جنگلی کا تو پروگرام تو یہ تھا کہ اس سلسلے کو آگے چلا دیا جاتا کیونکہ میری ریٹائرمنٹ ہے تیس تاریخ پر ایک جن رہتا ہے آگے چوڑی سے شاید چھوٹی ہو جائے گی اور مدر کو میری پھر ریٹائرمنٹیں چھوٹی ہیں پھر ہماری گیدر نہیں ہو سکتی تو ٹائم ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ کم ہے ایک دن میں ہم یہ سارا سلسلہ نہیں کر سکتے میں نے اپنا آرڈٹ بھی کروانا ہے اور کالیج کے اور بہت سے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ایسی آرز وغیرے لکھنی ہیں میرے اپنے ذاتی کام بہت سے کالیج کی وجہ سے ابھی ڈسٹر میں ہیں والد صاحب کی چونکہ وفات ان کی ہو گئی تو اس کی وجہ سے بہت سی جمعہ داریاں میرے کاندے پر آگئی ہیں تو میں اب اس گولڈن جوبلی کے سلسلے میں مزید کوئیسی فنکشن کا متحمل تو نہیں ہو سکتا اور دوسرا ابھی اس کا ٹائم بھی نہیں آیا ہے جب ٹائم آیا گا تو کالیج آف ہو جائیں گے تو اس سلسلے میں ساتھیوں کا یہ تھا کہ اگلا سال ہم گولڈن جوبلی کا بنانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کی ابتداء ایک رسالے سے کریں گے اور اس رسالے کو بھی گولڈن جوبلی کا رسالہ کہا جائے گا تو اس سلسلے میں ہماری ایڈنٹر کی طرف سے یہ رائی تھی اس ساتھی ابھی سے اپنے مزامین لکھنا شروع کر دیں تاکہ اس رسالے کو ہم اگلے سال گولڈن جوبلی کے انوان سے نکال سکیں اور پھر اگلے سال میں گولڈن جوبلی کی تقریبات ہی ہوتی رہیں گی اس ساتھ ایک رسالہ اس کی ایک اپتداء انیشیئٹ ہو جائے گا تو اس سلسلے میں آپ نے جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس سلسلے تو ہمیں آئے بڑھانا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے رسالے کی یہ جو تقریبی رونمائی ہے یہ کچھ لیٹ ہوگی اور لیٹ ہونے میں کچھ قدرتی رکاوٹیں آتی رہیں جب رسالہ قیار ہوا اس وقت طلبہ امتحان دے چکے تھے ہماری پاس طلبہ نہیں تھے تو جیسے ہم ہمیشہ اس کو پمپ اٹ شو کے ساتھ منایا کرتے ہیں تو وہ سلسلہ تو نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت طلبہ نہیں تھے جب ہمارے داخلے مکمل ہو گئے اور ہم تیاری کر رہے ہیں اسی سلسلے کی کہ رسالے کے ایڈیٹر صاحب جناب مختیار نبی صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی ساری ٹیم کے ساتھ اس کو محصہ شہود پر لائے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں اس کی اوپننگ نہیں ہو سکتی تھی تو ان کی وہ مسٹ تینن تھی ابھی مہینہ یہ وہاں گزار کر آئے تو ان کے آنے کے بعد جس آدمی کو ہم نے جس شخصیت کو یہاں دعوت دینے تھی ان کے کوئی کام اسے پیش آگے کہ انہوں نے ہمیں 22 دسمبر کی تاریخ دی تو 22 کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ آج اسی مجلس میں ہم اس رسالے کی اوپننگ کی اس رسم کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا اگھنڈے کا اگلا حصہ ہے تو اس کے علاوہ اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں ہم نے ڈسکس کرنی ہو تو میرے خیال یہ ہے کہ اس کے بعد رسالے کی یہ سرمونی کر لیں